اور ویسے بھی جو نجومیوں کی پیشین گوئی پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہوں باستشاہ بنوگے ووٹ لینے والا بندہ لڑتا نہیں اسے کہتے ہیں پالٹکس ہر جنگ میں لڑے اور ایک کو بھی نہیں مارا یہ پری پلیننگ ہے وہ کمل پلیننگ ایک بندہ مار دو پورے قبیلے کے ووٹ دو گئے جلتا ہوا مکان کی رائے پہ کون نہیں تو ایک ایک قتل پہ چالیس چالیس سال لڑتے تھے شتر کینا اونٹ کا گوشت زیادہ کھانے سے وہ جو کینا پیدا ہو جاتا ہے شتر کینا بڑے سیانے لوگ تھے کی تلواریں ترکی میں پڑی ہوئیں بلکل نہیں اب کچھ لوگ ایسے ہی چال رہے ہوں گے پتہ نہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں ہے 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 تو غار فرما ہے ہم دھروت پڑھا کریں بیٹھے آگے بیٹھنے کا فائدہ نہیں سامین اگرامی وہ میزہ پھینک کے کھڑا ہو گیا پورا لشکر چھو پیٹھا کون ہے جو جائے اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے بڑے چوش سے چاروں نے دیکھا بڑے چکا ہاں 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 تو تھڑے کیوں ہوئے یہ تو بھلا ہے سو ڈینجرس جس کو مروانہ ہو اس کو بھیج دے ایک مقابلے پر آنے والے جو پہلوان ہوتے تھے وہ اپنا انٹرڈیکشن کرواتے تھے میں خون ہوں اس چنگ میں کافروں کے پہلوان نے اپنا تعرف نہیں کرویا انہی نے کروا دیا تھا وہ راجہ پوروس کے ہاتھ تھی جو اپنا ہی لشکر پہ چاڑ گئے تھے یہ بڑا خطرناک آدمی ہے ایک دفعہ ہمیں بھی ان کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا تھا راستے میں ڈاکوں پڑ گئے یہ سویا رہا اٹھائی نہیں ڈاکوں لوٹ کر چلے گئے یہ مرضی سے اٹھا ہم نے انہیں بتایا ڈاکوں لوٹ کر لے گئے اس نے اوٹھنی کے بچے کو ڈھال بنا کے اٹھایا ڈھال بنا کے اور دھوڑا اپنا مال بھی واپس لے آیا ڈاکوں کو بھی لوٹ آئے پہلے بھی وہ بیچارے ڈرے ہوئے تھے اوپر سے یہ تقریر ہوئی بس مجھے یہی کہنا تھا پیغمبر نے کہا کون جائے گی پورے مجھ میں کے آخر سے ایک آواز اٹھی انا اللہ یا رسول اللہ میں ہوں پورے مجھ میں نے مان کے دیکھا وہی کھنا تھا جسے کھنا ہونا چاہیے